کسی نے بھی میرے لیے ایسا کچھ نہیں کیا جو تم نے ایک اچنبی ہو کر کیا ہے ویسے تو بولی ووڈ میں کافی ساری ایکٹریسز ہیں جو کافی خوبصورت اور ٹیلینٹڈ ہیں لیکن دبکہ ناصر بولی ووڈ کی بلکہ پوری دنیا کی موسٹ فیمس ایکٹریسز میں سے ایک ہے دبکہ نے بولی ووڈ کے ساتھ ساتھ ہولی ووڈ موویز میں بھی کافی کام کیا ہے اس مووی میں آپ کو دبکہ کی فائف بیسٹ موویز کے بارے میں بتائیں گے this is going to be very interesting ویڈیو سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں نمبر 5 اوم شانتی اوم ویسے تو بہت سے لوگ ملے لیکن ان سب میں سے کسی نے بھی میرے لیے ایسا کچھ نہیں کیا جو تم نے ایک اچنبی ہو کر کیا ہے یہ مووی دوزر ساتھ میں آئی تھی یہ دبکہ کی فرسٹ مووی تھی اس مووی میں دبکہ شارک کے اپوزٹ لیڈ رول میں تھی اس مووی میں ان کی ایکٹنگ بہت کمال کی تھی لوگوں نے ان کی ایکٹنگ اور لکس کو بہت زیادہ پسند کیا اور یہ ان کی پہلی مووی سوپر ہٹ ہوئی تھی نمبر 4 رام لیلا اس مووی میں دبکہ نے پہلی دفعہ سنجے لیلا بنسالی کے ساتھ کام کیا تھا یہ مووی رومیوں اور جولیٹ کا ہندی ورین تھی یہ مووی دوزر تیرہ میں آئی تھی اور یہ کافی ہٹ ثابت ہوئی اس مووی میں دبکہ کے ساتھ رنویر سنگھ تھے انہوں نے اس مووی میں پہلی دفعہ ایک ساتھ کام کیا تھا نمبر 3 پیکو سیمی لیکوڈ موشن فرسٹ دن ٹو ڈیز آف گیس آن کانسٹپیشن وات شوڈ آئی ڈو یہ کوئی میسیج ہوتا ہے دینے کے لیے آفس میں اس مووی میں دبکہ امیتاب بچن کی بیٹی کے رول میں نظر آتی ہے اس مووی میں ارفان ہان بھی یہ دبکہ کے کریئر کی وان آف دا بیسٹ مووی تھی یہ مووی دوزر پندرہ میں آئی تھی اس مووی کا بجٹ پتالیس کروڑ تھا اور اس نے ایک سو اکتالیس کروڑ کا بزنس کیا تھا نمبر 2 تماشا یہ سب نکلی ہے تم تو ندی میں موو ڈال کے پانی پیتے ہو یار جانور کی طرح یہ مووی دوزر پندرہ میں آئی تھی یہ مووی دوزر پندرہ میں آئی تھی یہ مووی موسٹ انڈر ریٹڈ موویز میں سے ایک ہے اس مووی میں رنبویر کپور کی ایکٹنگ سے لے کر سٹوری سٹرین پلے سب بہت ہی کمال تھا بڑ جب یہ مووی ٹھئیٹر میں آئی تو فلوپ ہو گئی یہ مووی فلوپ ہونا ڈیزارف تو نہیں کرتی تھی اس مووی میں دبکا کی بہت اچھی ایکٹنگ تھی بڑ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ریلائز ہوا کہ یہ مووی ڈیزارف ٹو بیا ہٹ نمبر 1 باجی رو مستانی پروانے بندل کھنڈ سے نکلتے وقت قسم کھائی تھی کہ آئیں گے تو پیشوا باجی رو کو لے کر آئیں گے ورنہ نہیں دبکا کی سنجے نیلا بنسالی کے ساتھ سیکنڈ مووی تھی اس مووی میں دبکا وریئر پرنسس کے رول میں نظر آتی ہے اس مووی میں دبکا وریئر پرنسس کے رول میں بہت سوٹڈ ثابت ہوئی اور لوگوں نے دبکا کو اس رول میں بہت زیادہ پسند کیا اس مووی میں بھی ان کے ساتھ رنویر سنگ نظر آئے اور یہ مووی بھی کافی ہٹ ثابت ہوئی ایسی اور مزید ویڈیوز دہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں